بہر اوکیانوس کی گہرائیوں میں گرکاب ہونے والے تاریخی بہری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر لے جانے والی لاپتہ آبدوز کا معاملہ سنگین ہو چکا ہے ایک طرف تو امریکی کوسٹ کارڈ کا کہنا ہے کہ لاپتہ آبدوز کی تلاش کا عمل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو دوسری طرف لاپتہ آبدوز میں فسے سیاہوں میں جن میں دو پاکستانی بھی ہیں کے لیے آکسیجن ختم ہوتی جا رہی ہے امریکی کوسٹ کارڈ کا کہنا ہے کہ لاپتہ آبدوز کا گوتہ لگانے کی ایک گھنٹہ 45 منٹ کے بعد رابطہ ٹوٹ گیا تھا آبدوز میں 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی جو اب ختم ہو چکی ہے ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے لے کر جانے والی یہ آبدوز اتوار کو لاپتہ ہوئی تھی اس میں پاکستانی بزنسمن شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سمیت پانچ افراد سوار تھے یہ آبدوز تیرہ ہزار ایک سو فٹ تک کی گہرائی تک جا سکتی ہے اور ٹائٹینک کا ملبہ بارہ ہزار پانچ سو فٹ میں ہیں جسے میڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں درجہ حرارت منجمنت کر دینے والا ہے اور وہاں گپ اندھیرہ ہوتا ہے لاپتہ آبدوز کی تراش میں شامل ریسکیو ٹیموں کو مزید آوازیں سنائی دیں جس کے بعد سرچ آپریشن کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید آبدوز بارہ ہزار پانچ سو فٹ تیہ میں موجود ٹائٹینک کے ملبے میں پھنس گئی ہے جبکہ چند ماہرین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ لاپتہ آبدوز ملبے میں پھنس کر اب تک پھڑ چکی ہوگی یہ آبدوز نگل بٹن فنکشن پر کام کرتی ہے اور اس نے ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے پہلی کوشش کی تھی یہ لاپتہ آبدوز گزشتہ تین سالوں سے تجرباتی بنیادوں پر کام کر رہی تھی ٹائٹینک کی تلاش میں مصروف ٹی میں اب تک چھبیس ہزار مربہ کلومیٹر سے زائد سمندر کو چان چکی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبدوز کے مقام کی نشاندے ہی ہو بھی جائے تو تقریباً اٹھتی سو میٹر کی گہرائی میں سے اسے نکالنا انتہائی دشوار کام ہے کیونکہ یہ کام آبدوز میں آکسجن کی گھٹی ہوئی مقدار کے پیش نظر محدود وقت میں انجام دینا ہوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ریسکیو کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ انہیں اس آبدوز کو سطح سمندر پر ڈھونڈنا ہے یا سمندر کی تہہ میں کیونکہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ کہیں درمیان میں موجود ہو تلاش کے لیے استعمال ہونے والی بحری جہازوں کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا کے سی ون تھورٹی ہرکولین ائر کرافٹ بھی تلاش کا حصہ ہیں اور وہ آبدوز کی فضاء سے نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لاپتہ آبدوز میں فسے سیاہوں کے بارے میں اب تک کسی کو کچھ نہیں معلوم تاہم سائنسدان جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آبدوز میں موجود ان افراد کی صحت کیسی ہوگی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آبدوز کی الیکٹرک پاور ختم ہو گئی ہو جس کی وجہ سے امکان ہے کہ آکسجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے جیسے جیسے آکسجن کی مقدار کم ہوتی جائے گی تو انسان گہری سانس لیتا رہے گا جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کا اخراج ہوتا رہے گا جس کے ممکنہ طور پر محلق نتائج سامنے آ سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہوگا تو یہ گیس انیستیٹک بہوش کرنے والی گیس میں تبدیل ہو جائے گی جس سے انسان گہری نیند یعنی بہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ خون کے خلیوں میں بہت زیادہ گیس ہونا خطر کی علامت ہے جسے ہائپر کیپنیاں کہا جاتا ہے جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو انسان موت کے موں میں بھی جا سکتا ہے ان تمام چیلنجز کے باوجود ڈاکٹرز اور ماہرین آبدوست کی تلاشی کے عمل کو جلد روکنے کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ آکسجن کی مقدار انتہائی کم ہونے کے باوجود عملہ زندہ رہنے کے قابل ہو سکتا ہے